دوستو خوش آمدید کہیں گے بازار شیئرز اور خبروں کے اس ڈیلی کے وی لاغ میں میں محمد نائم اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر سیکیورٹیز پائیور لیمٹیڈ کو بات دس ارب ڈالرز کی اور آخری تیزی کا کھیل کھیلا گیا جلدی کریں جلدی آج جہاں پر وہ ریپلیسمنٹ ایک بار فیسے ہمیں دیکھنے کو ملی اور آل موسٹ اکراس تا بورڈ دیکھی گئی تمام سیکٹرز میں انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس میں بڑا تیزی کا رجحان دیکھا گیا یہ اس وقت میں ہوا جہاں پر اکراس تا گلوب ایک بڑی مندی رہی ہے آج کل اور آج خاص طور پر جہاں پر یو ایس ٹاکس ڈوب گئے ہیں سال کی بدترین مندی رہی اور یہ مندی دیکھنے کو ملی ان ایف او ایم سی منٹس کی انڈیکسمنٹ کے بعد جہاں پر یہ انڈیکیشن آئی فیڈ کی جانب سے کہ انٹر سٹیٹس کو گھرایا ہی نہیں جائے سکتا بلکہ بڑھانے کی باتیں بھی کی گئی ہیں آج جہاں پر انڈیا سٹاک مارکٹ آل موسٹ چینج ہے چوہتر ہزار چار سو دس پوائنٹس کی سطح پر وہاں پر دوسری ایشین مارکٹس اور خاص طور پر یورپین مارکٹس اس وقت مندی کی شدید لہر میں ہیں جس میں کہ چاہے وہ جرمن ہو فرانس کی مارکٹ ہو یوکے مارکٹ ہو یا دوسری کٹی مارکٹس ہوں وہاں پر شدید مندی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن پاکستان میں یہاں پر پاکستان سٹاک چینج میں جو سیچویشن ہے وہ یکسر تبدیل ہوئی ہے کل جو کہ آپ نے نوکسمنٹ دیکھی ہوگی وزیراعظم صاحب کی یو اے ای کا وزٹ اور دس ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا اعلان ہونا یہ وہ بڑا فیکٹر تھا جس نے آج بڑا رول پلے کیا آج ہم ایک قسم کا ایک ڈیپ انیلائز کریں گے چیزوں کو براؤڈ انیلسز کریں گے کہ ایکچولی یہاں پر جو کہ کنیکشن ہے گلوبل مارکٹس کا پاکستان کی سٹاک مارکٹس کے ساتھ جیسے کہ آپ بہ خوبی با خبر ہیں کہ ایکانمیز اکراؤس در گلوب آپس میں جڑی ہوئی ہیں جی ڈی پی گروت ریٹ ہو انفلیشن ہو یا کے انٹرس ریٹس ہو ان تمام چیزوں کی ڈریکشن اکراؤس در گلوب ہم ایک سائٹ پر دیکھتے ہیں اب ہے تو اب ہے امریکہ یورپ یا پھر ایشیا جی ڈی پی گروت ریٹ اگر بڑھ رہا ہے تو اکراؤس در گلوب اس کا فیکٹ ہوگا انفلیشن کا فیکٹر انٹرس ریٹس کا فیکٹر اس کے بعد اس کو کنٹین کرنے کے لیے یہ ایک یونیمورسل فینومینا ہے آج کل کی دنیا میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں لیکن پاکستان سٹاک چینج نے بڑی تیزی کے ساتھ بدلا ہے اپنے اس پیٹرن کو اور ان تمام انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس میں تیزی دیکھی گئی خاص طور پر بینکس نے لیڈ کیا بینکس نے لیڈ کیا کیا آیا پاکستان کا سنٹرل بینک انفلیشن کا فگر جو کہ آج بھی ویکلی انفلیشن کو دیکھیں تو گراوٹ ہے اور لگاتار چھے ہفتوں میں یہ گراوٹ اب مشتمل ہوئی ہے لگاتار جو کہ گراوٹ کم ہے پچھلے کمپیٹیوی دو تین ہفتوں کا جو سی پی آئی کا فگر تھا صرف انتالیس بیسس پوائنٹس کا گراوٹ دیکھا گیا ہے ہوفولی اس میں کا جو فگر رہے گا ہیڈلائن انفلیشن کا کنزیومر پرائس انڈیکس اراؤن تیرہ سے پندرہ پرسنٹ کی رینج میں تو اکوات رہ سکتی ہیں تو کیا پاکستان کا سنٹرل بینک بک کرے گا اگینسٹ جائے گا دنیا میں جو اس کا ٹرینڈ ہے انٹرس ریٹس کو کٹ کرنے کا وہ اس سے پہلے کرے گا یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ہمیں دیکھنا ہوگا بڑی قریب کی نگاہ سے بینکس میں جہاں پر یو بیل سرج کیا جبکہ او جی ڈی سی جس نے کل کنٹیبیوٹ کیا تھا آن ڈی بیک آف آن ڈی بیک آف آ ایک جو نیوز کا فلو ہم نے دیکھا ڈیوڈینڈ بیک پلگ ان سکیم کا وہ آج جاتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کچھ ہم پاور سیکٹر میں اگر دیکھیں گے نشات پاور اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو چھوٹے سٹاک سے انہوں نے گرہا ور دی ہے یو بیل ایک سو آٹھ روپے کے لو سے دو سو چودہ روپے کے لو سے دو سو بائس روپے کافن روپے ہٹ کیا ایک سو آٹھ پوائنٹس نے کنٹیبیوٹ کیا ہرنڈ ایکس مو ایم سی بی بینک دو سو پانچ سے دو سو بارہ پوائنٹ روپے تک سرج کیا ایٹھین نائن پوائنٹس کی کنٹیبیوشن میزان بینک ایک بار پھر نیا ہائی پوسٹ کر گیا اور اس نے جو اڑان بڑی وہ تقریباً دو سو پانچ سے دو سو چوالیس روپے تک بڑی بی آسی پوائنٹس اس نے آج کی ٹوٹل جو آٹھ سو اٹھ سٹھ پوائنٹس کی ریلی ہے اس میں کنٹیبیوٹ کیا ہے اینگرو فٹلائزر بھی آج کنٹیبیوٹ کرتے ہوئے دیکھ گیا ساٹھ پوائنٹس کنٹیبیوٹ کیا ایک سو چوون سے ایک سوٹھاون روپے پچاس پیسے تک آج اس کا انٹر ڈے ہائی دیکھا گیا اینگرو فٹلائزر کے ساتھ ساتھ ایف ایف سی نے بھی آج کنٹیبیوٹ کیا ہارڈنٹس کو یہ اچھال بنانے میں یہ اچھال جو کہ آج بنا ایک سو چوون سے ایک سو اٹھاون روپے تک اٹھاون پچاس تک کا اچھال رہا لکی لکی بھی آج شامل ہوا لکی جو کہ آٹھ سو بہتر روپے سے اس نے بڑی اران نو سو ایک روپے کی سطح تک بڑا اچھال تھا ماری پٹرولیم لگ بگ نوے روپے سے زائد کا آج اس نے اڑان بری اپنے لو سے اپنے ہائی کے درمیان یعنی کہ دوزار سات سو اکسٹھ باسٹھ روپے کا لو اور اس کا جو ہائی تھا وہ دوزار آٹھ سو چھپن روپے کی سطح کا تھا یوں چوالیس پائنٹس کو کنٹیبیوٹ کیا ماری پٹرولیم نے بینکل فلا نے پینتیس پائنٹس کو کنٹیبیوٹ کیا ہے دوستو آج ہم تھوڑا برادر وی میں انیلائز کریں گے چیزوں کو کہ یہ پاکستان کا پاکستان سٹاک چینچ اس وقت ڈائیورج کر رہی ہے جو سینٹیمنٹ ہم گلوبلی دیکھ رہے ہیں اور گلوبلی یو ایس جو مارکٹس ہیں آل ٹائم ہائی تھی بڑا بڑی گراورتی ایک سال کی ایک سال کے عرصے کی سب سے بڑی کمی ہوئی ہے آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور یہ جو پرڈیکشن ہے یو ایس ایکوٹی مارکٹس میں اب ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ کریکشن کا سلسلہ ایک فیس وائز چلے گا یوں ایک نیچرل وے چیزوں کا مارکٹ کا فلکچویٹ کرنا چیزوں کا آنا اس میں پوٹ ہونا اس کا ایفیکٹ ہونا لیکن یہاں پر پاکستان سٹاک چنج جو کہ پچھلے چند مہینوں سے ایک قسم کا آل موسٹ ایک ورٹیکل سٹائل کا ٹرینڈ ہے کوئی بڑی کریکشن یا وہ نیچرل وے موو کرنے کا سٹاک مارکٹ کا وہ اسے ہم محروم رہے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلدی میں ہے سٹاک مارکٹ بہت جلدی میں ہے کہ ایک ایسا ہائی پوسٹ کر دے اور تمام وہ انڈیکس ہائی ویٹ سٹاک جو کہ ایک وقت میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں پھر دوسرے آتے ہیں اس کو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے دوبارہ سے یہ ریپلیسمنٹ کا سلسلہ ہم پچھلے کافی کافی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں اور آج غالباً تمام انڈیکس ہائی ویٹ سیکٹرز میں سے ان سٹاک نے کنٹیبیوٹ کیا لیکن گوئنگ فارورڈ کل یعنی کہ اگلا جو ٹریڈنگ سیشن ہوگا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو سٹاکس ہیں وہ ڈائیورج کریں گے اس آج کے جو اندہ دھند قسم کی انہوں نے کنٹیبیوٹ کیا رک جائیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا او جی ڈی سی کل بڑا اس کے کنٹیبیوشن تھا بازار کو پلاس رکھنے کا ریپلیسمنٹ کے طریقے سے اس نیوز کی جہاں تک خبر اس پر بات کریں نمبر ون ٹین بلین یو ایس ڈالرز کی انویسٹمنٹ یو اے ای نے کنفرم کیا پاکستان میں اور یہ پہلی بار کنفرم نہیں کی بلکہ اس سے پہلے بھی ہم اس کو پڑ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں لگ بگ یہ تیسرا یا غالباً چوتھا ٹور ہے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کا یو اے ای کا جس میں کہ ہر ہر وزٹ پر اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ہمیں موصول ہوتی ہے یا سعودی ریبیا کا ہو اور اسی جو انفرمیشن ہے وہ ڈسپرس کی جاتی ہے ٹور وارڈز ویورز ٹو پبلک کے اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے بلک ایکچولی کوئی میٹیریلائز قسم کی اور کوئی کوئی کنکریٹ قسم کی ابھی تک نہ ایم او یو ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی فیزیبیلٹی ریپورٹ جو کہ انیشلی ہوگی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ہو رہی تو کیا یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور جو سٹاک مارکیٹ کا اس کو بھیو کرنا ہے یہاں پر اگر ہم اس کو انیلائز کریں سٹاک مارکیٹ کی اب جو یہ سٹرنٹ ہے فرام جولائی 2023 تو اپ ٹو میڈ 2024 کنسسٹنٹ اپٹینڈ نو بریک آوٹ نو کریکشن اور ایک آلماسٹ ورٹیکل کائنڈ آف فارمیشن اس اس کا کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ایکوٹی مارکیٹ کو کسی بھی ایکوٹی مارکیٹ کے گراف کو کہ وہ ایک نیچر وے اس کا موو کرنے کا ہوتا ہے کریکشن ہوتی ہے اچھی خاصی کریکشن ہوتی ہے کئی ہفتے کئی مہینے رہتی ہے یہ یکمشت اتنا بڑا تیزی کے ساتھ بڑھنا اور نون سٹوپ بڑھنا ایسے جیسے پیچھے کوئی کوئی بندھوک سے کھڑا بندہ اور اس کو آرڈر رہا ہے کہ بس اوپر جانا ہندر ڈیکس نے اوپر جانا اور اوپر جانا ورٹیکل وے میں اگر ہم پوزیشن کو چیک کریں تو ہم تمام جو مارکیٹ پارٹسپینٹ مختلف جن کے ہیڈز ہیں اس کا پچھلے ایک پروگرام نے ہم نے بریف انیلسز کیا تھا تین مارکیٹ پارٹسپینٹ اس وقت ہیں جکم جانوری اپ ٹو میں سولہ میں تک جن میں کے نمبر ون فارنر نمبر ٹو جو کمپنیز ہیں اور تھوڑا سا کنٹیبیوٹ ضرور کیا موچول فانڈ نے اس ریلی بہت بڑی جیبی ہیں بہت بڑا فانڈ ہوتا ہے ان کے پاس انہوں نے بہت کنٹیبیوٹ نہیں کیا اس پوری ریلی میں نیکٹیو ان کا نیکٹیو کنٹیبیوشن ہے بیچا ہے انہوں نے مال تو لگ یہ رہا ہے کہ بہت چند ایسے جو یہ انسٹیوشن ہیں جن کے پاس ایک مختص فانڈ ہے اور وہ انہوں نے پورٹ کیا مارکٹ میں انڈیکس ہیوی ویٹ سیلیکشن ہے بہت تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہے اگر دیکھیں ہنڈ ایکس کا جو مجودہ ریزیسٹنس لیول ہے وہ ٹرین لائن ہے جو کہ مزید ریچٹ اپ ہوئی اپ ٹو ستتر طرح سے آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف اگر ہم بات کر لیں آئی اس وقت جو نئے ٹیکسز ہیں بجٹ اور بجٹ میں آئی مارکٹ کا جو بہیویر ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے آئی کہ آئی جو درد ہے ٹیکسز کی صورت میں اس کو نگلنے کا بازار نے آئی فیصلہ کیا ہے اس کے لیے اگر بہت سارے پارٹسپینٹ آئی اکراس تا بورڈ جتنے بھی پارٹسپینٹ پارٹسپیٹ کرتے ہیں بازار میں آئی ان کا ایک مختلف ویو ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم اس میں بدلہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں وہ اینالائز کرتے ہیں اور ایک ہی سمت میں جس طرح سے موو کرتی ہے بازار جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈ اینڈ ایکس کنٹینسلی اور ابرپٹلی اپٹینڈ میں ہے اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں سرمایہ کار ٹریڈرز ان کا یہ بہت بڑا گلہ شکوا رہتا ہے کہ اتنا اچھا شیئر اتنا اچھا پرائس ٹو ارنگ ریشو اور فلان فلان لیکن اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو لیکوٹیٹی اور ایک سلیکٹیو مارکٹ میں ڈیوٹ ہو رہی ہے جا رہی ہے اور اپنا راستہ بنا رہے تو بیسکلی یہ ایک بڑا بڑا ہنڈ ایکس اوورال پاکستان سٹاک چینج کا اس وقت فنانینا ہے تو دیکھتے ہیں کب ہنڈ ایکس اپنا جو ہائی ہے وہ اسے کتنے دن ابھی دور باقی ہے یا کہ انٹر سٹیٹس کی کٹ کی پولیسی جو کہ بہت ایکس پیکٹ کی جاری ہے اکارڈنگ تو دا فگرز کنزیومر پرائس انڈیکس لیکن یہ کنزیومر پرائس انڈیکس کا گھر جانا ہی کافی نہیں ہے کچھ اور چیزوں کو بھی ہمیں فالو کرنا ہوگا آیا کہ جس طرح کا ٹرینڈ اور آؤٹلوک گلوبلی چینج ہوئی ہے ایف ایم سی منٹس کی انونسمنٹ کے بعد گلوبلی پاکستان سینٹر بینک پاکستان کی گورنمنٹ فائنس منسٹری اور موسٹ امپورٹنٹی انٹرنیشنل منٹی فائنڈ اس میں کہاں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے دوستو آج کے پورگرم اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے منڈے کو نئی ویڈیو نئی خبروں اور نئے تذیئے کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا خدا حافظ